موسیقی حکومت کی تین ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد بلاخر آئی ایم ایف پاکستان کو مشروط طور پر قرض دینے کے لیے تیار ہو گیا سٹاپ لیول کا معایدہ تیپ آ گیا اعلامی کے مطابق آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بوٹ کی ختمی منظوری کے بعد پاکستان کو ایک ارب ستر کروڑ ڈالرز دیے جائیں گے جس سے پاکستان کو پروگرام کے تحت کل ادائیگی تقریباً چار ارب بیس کروڑ ڈالر تک پہنچائے گی آئی ایم ایف معایدے پر رد عمل دیتے ہوئے سابق وزیر خزانہ شاکترین نے سوال اٹھایا کہ اگر تحریک انصاف نے آئی ایم ایف سے غلط معایدہ کیا تو حکومت اس کو آگے لے کر کیوں گئی اس کے ساتھ عالمی منٹی میں پیٹرولیوم کے قیمتوں میں نمائیہ کمی کے بعد حکومت کی جانب سے پیٹرولیوم اسنوعات چالیس روپے تک فی لیٹر سستی کرنے کا امکان ہے اس حوالے سے آج رات وزیر آزم شہباز شریف کا قوم سے خطاب بھی متوقع ہے اسی سے متعلق سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کرز پروگرام کی بخالی کیا معیشت مستحقم ہو جائے گی